سبسکرائب پر چینل اور سبسکرائب پر چینل پچھل سبق میں ہم نے دستور کی پیشرفت اور انتخابی عمل کا مطالعہ کیا تھا پہلے جان لیجی کہ سیاسی پارٹیاں کیا ہوتی ہیں سیاسی پارٹیاں یعنی جو انتخابات میں حصہ لیتی ہے اور جن کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے سیاسی پارٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے اختیار حاصل کرنا یہ عوام جمہوریت اور الیکشن یہ سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی باتیں ہیں چلیں شروعات کرتے ہیں عوام جمہوریت نمائنگی اور الیکشن سب کو جوڑنے والی سب سے اہم کڑی کیا ہے سیاسی پارٹی ہے ہم سیاست کے تعلق سے جو سنتے یا پڑھتے ہیں ان میں بیشتر ان پارٹیوں کے مطالع باتیں ہوتی ہیں یعنی زیادہ تر باتیں کس کے پر مطالع ہوتی ہیں سیاسی پارٹیوں کے مطالع ہوتی ہیں تمہا تمام جمہوری نظام میں سیاسی پارٹیوں کا وجود پایا جاتا ہے یعنی جمہوری نظام میں جہاں پر بھی بات کی جائے گی تو وہاں پر کوئی نہ کوئی سیاسی پارٹی رہے گی چاہے وہ کمیونسٹ رہو لیفٹ ونگ رہو رائٹ ونگ رہو یعنی بائے محاذ رہو دائے محاذ رہو تو وہاں پر سیاسی پارٹی کا عمل دخل ضرور رہے گا مختصر یہ ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے سیاسی پارٹیوں میں اختیدار کے لیے مخابلہ آرہی ہوتی ہے یعنی اختیدار کے لیے مخابلہ آرہی کون کرتے ہیں سیاسی پارٹی ہیں چلے شروعات کرتے ہیں آپ نے اسکول میں مانیٹر وغیرہ کا چناؤ کیا تھا کیسے پہلے چلے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا کہا جاتا ہے اپنے اسکول اور آس پاس کئی ایسے گروہ ہے ادارے ہے تنظیمے ہے جو کسی نہ کسی کام میں تعاون کرتی ہے جسے کہ ایڈیوکیشن سوسائٹی ہے یا کوئی انجیو ہے نیشنل نون گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے یا پھر غریبوں کے مسائل کوہر کرنے والے تنظیم میں ہے لائنس کلب ہے تو یہ ایسے کوئی نہ کوئی تنظیم ہمیشہ وجود میں رہتی ہے عوامی مسائل حل کرنے میں کوئی تنظیم پہل کرتی ہے آپ نے مختلف تحریکوں کے احتجاج کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا مختلف تحریکیں جو احتجاج کرتی ہے سب سے اہم اس میں سے کونسی ہے مزدور تنظیمیں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ بونس کے لیے یا کسی خدم کی اپنی مانگوں کے لیے احتجاج کرتے رہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سماج میں گروہ، ادارے، تحریک، فعال ہوتی ہیں اسی طرح سیاسی پارٹیاں بھی الیکشن لڑنے کے لیے پیش قدمی کرتی بھی نظر آتی ہے یعنی سماج میں جو ادارے ہیں گروہ ہیں، فعال رہتے ہیں یہ سب تو ویسے ہی سیاسی پارٹیوں کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو بہتر کریں سماج کے دیگر ادارے تنظیموں اور سیاسی پارٹیوں میں فرق ہوتا ہے یعنی جو دوسرے ادارے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ فلاہی ادارے ہوتے ہیں لیکن سیاسی پارٹی کیا ہے؟ یہ اختدار حاصل کرنے والا ایک تنظیم ہوتی ہے سیاسی پارٹی ایک طرح سے سماجی تنظیمی ہوتی ہے لیکن اس کے مقاصد سماجی تنظیم ہونے کے باوجود اس کا طریقہ کار الگ ہے اس پس منظر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ سیاسی اختدار حاصل کرنے کے لیے اکٹھا ہو کر انتخابی عمل میں شریک ہوتے ہیں تب اس تنظیم کو سیاسی پارٹی کہتے ہیں یعنی کیا کرتے ہیں؟ انتخابی سیاسی اختدار حاصل کرنے کے لیے انتخابی عمل میں شامل ہو کر جب وہ اختدار حاصل کرتے ہیں تو یہ اس کے لیے جدو جہت کرنے والی پارٹی بھی سیاسی پارٹی کہلاتی ہے سیاسی پارٹی سے مراد الیکشن لڑنے اور جیتنے کے بعد اقتدار حاصل کر کے اپنی پارٹی کی حکومت خائم کرنے والے لوگوں کا گروہ چلے دیکھتے ہیں سیاسی پارٹی کی خصوصیت کیا ہے سب سے اہم خصوصیت کیا ہے اقتدار حاصل کرنا سیاسی پارٹیوں کا مقصد الیکشن کی توصول سے صرف اقتدار حاصل کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے مختلف سیاسی پارٹیاں ہمیشہ ایک دوسرے سے نبر آزما رہتی ہیں یعنی ایک دوسرے سے ہمیشہ مخابلہ کرتے رہتی ہیں اس طرح کی مخابلہ آرہائی نامناسب بلکل بھی نہیں ہے یعنی سیاسی پارٹیوں کے بیچ میں مخابلہ آرہائی ہوتی رہنا چاہیے تاکہ ہمیں بھی متبادلات ملتے رہے اور ہم متبادلات کے ساتھ نئے نئے سیاسی پارٹیوں کے حمایت حاصل کر کے ہم اپنے کام کرواتے رہے یعنی عوامی کام ہونا بہت زیادہ ضروری ہے چلے فلسفی آنا بنیاد کیا ہوتی ہے ہر ایک سیاسی پارٹی کا کوئی نہ کوئی فلسفہ ہوتا ہے ہر سیاسی پارٹی مخصوص پالیسیو اور نظریات کی اہامی ہوتی ہے عوامی مسائل کے تعلق سے ان کا مخصوص نقطے نظر ہے جیسے کہ کمینس پارٹی وہ کیا ہے ان کا سوشلسٹ نظریہ ہے کانگریس پارٹی یہ کیا ہے یہ مشترک نظریہ یعنی سوشلسٹ اور دوسرے نظریات کو ملا کر اور دیگر پارٹیا یہ زیادہ تر کیپیٹیلسٹ تاریخی کو سمجھتی ہے عوامی مسائل کے تعلق سے ان کا مخصوص نقطے نظر ہوتا ہے یعنی سیاسی پارٹیوں کا ایک مخصوص نقطے نظر ہوتا ہے ان سب سے مل کر پارٹی کا فلسفہ وجود میں آتا ہے یعنی سیاسی پارٹیوں کا فلسفہ سیاسی پارٹیا ہی وجود میں لاتی ہے جو لوگ اس فلسفے کو صحیح سمجھتے ہیں وہ اس پارٹی کی حمایت کرتے ہیں یعنی پارٹی کے حمایتی کون ہوتے ہیں وہ اس کے فلسفے کو ماننے والے ہوتے ہیں پارٹی کو لوگوں کی جو حمایت حاصل ہوتی ہے اسے عوامی حمایت کہتے ہیں یعنی سیاسی پارٹی عوامی حمایت کے بغیر ناکارہ رہتی ہے موجودہ زمانے میں تمام سیاسی پارٹیوں کا فلسفہ تقریباً یقصہ ہے یعنی ایک سایک اس کا محصہ مراد کیا ہے اختیار حاصل کرنا چلے دیکھتے ہیں پارٹی پروگرام کیا ہے اپنے فلسفے کو عمل میں لانے کے لیے سیاسی پارٹیاں اس پر مبنی پروگرام تیار کرتی ہے یعنی سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہیں ایک فلسفہ بناتی ہے اور اسی کے مناسبت سے پروگرام تیار کرتی ہے اور تیار کر کے اس پر عمل آوری کرتی ہے تاکہ وہ اختیار تک بہت سکے اختیار ملنے پر اس پروگرام پر عمل درامت کیا جاتا ہے یعنی جیسے ہی آپ اختیار میں پہنچ جائیں گے جیسے کہ اگر کمیونس پارٹی آئے گی تو وہ مزدوروں کو زیادہ ریایت دے گی اور مزدوروں کے فلا کے لیے کام کرے گی یا پھر کسانوں کی حمایت کرے گی تو یہ ہر ایک فلسفے کے مطابق کام کرتی ہے اختیار نہ ملے تب بھی اس پروگرام کی مدد سے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یعنی اگر اختیار نہیں بھی رہا تو سیاسی پارٹیوں میں ایک قسم کا گھمہ سان چلتا رہتا ہے حکومت خائم کرنا سیاسی پارٹیاں حکومت خائم کرتی ہیں اور ملک کے انتظامی عمر انجام دیتی ہے یہ کام دراصل الیکشن میں اکثریت حاصل کرنے والی پارٹی کا ہوتا ہے یعنی الیکشن میں جو پارٹی اکثریت حاصل کرے گی وہی کیا کرے گی وہی حکومت خائم کرے گی جو پارٹیاں اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے وہ حضب اختلاف یعنی اپوزیشن پارٹی کا کام کرتی ہے یعنی الیکشن میں ہار گئے تو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے حکومت اور عوام کے درمیان کی کڑی سیاسی پارٹیاں کیا ہوتی ہیں سیاسی پارٹیاں حکومت اور عوام کے درمیان رابطے کی کڑی کی حیثیت سے کام کرتی ہیں سیاسی پارٹیاں عوامی مطالبات اور شکایات کو حکومت تک پہنچانے کا کام کرتی ہے جبکہ حکومت پارٹیوں کے تفسط سے اپنی پالیسی اور پروگراموں پر حمیت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے یعنی سیاسی پارٹیاں کیا کرتی ہے حکومت تک اپنی پالیسیاں اور عوام کے درمیان بھی وہ پالیسیوں کو پہنچانے کیا کام کرتی ہے چلی دیکھتے ہیں اس میں کچھ اہم نکات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ برسر اختیار پارٹی کے خلاف ممبئی میں تمام اپوزیشن پارٹیوں کی میٹنگ ہوئی کسانوں کا مسئلہ اٹھائیں گے برسر اختیار پارٹی نے دیہی علاقہ میں سوال جواب کا احتمام کیا یعنی اگر سمجھئے کسی پارٹی کی حکومت کہیں پر ہے تو وہ اپنے پالیسیوں کو عوام تک پہنچاتی ہے اور اپوزیشن پارٹی اس کے خلاف کام کرتی ہے اور اس کی کمیوں کو بتاتی ہے حضب اختلاف یعنی اپوزیشن پارٹی کے لیڈرہ تو کیا کرتے ہیں وہ جو بھی بات آتی ہے تو وہ حکومت کی پالیسیوں کو کہاں پر پہنچاتے ہیں عوام کے درمیان پہنچاتے ہیں مہاتمہ گاندی، وینوبا بھاوے اور جی پرکاش ناران نے پارٹی کے بغیر جمہوریت کا تصور پیش کیا ہے یعنی مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ اگر بھارت کو آزادی مل جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کانگریس پارٹی کو ڈیزول کر دینا ہے وینوبا بھاوے یہ بھی سماجی کارکن تھے جی پرکاش ناران یہ بھی سماجی سماجوادی ایک لیڈر تھے بھارت میں پارٹی نظام کی بدلتی صورت آزادی کے بعد کے زمانے میں کانگریس ایک طاقتور پارٹی تھی یعنی حکومت انگریزوں کو بھارت سے جانے پر مجبور کرنے والی پارٹی طاقتور پارٹی بن گئی تھی چند مقامات کو چھوڑ کر مرکز اور ریاستی سطح پر اس پارٹی کو اکثریت حاصل تھی یعنی زیادہ تر علاقوں میں کانگریس پارٹی کی حکومت تھی ملکی سیاست پر پارٹی کی گرفت مضبوط تھی اس وجہ سے اس زمانے کے پارٹی نظام کا ذکر ایک مضبوط پارٹی نظام کی حیثیت سے کیا جاتا ہے یعنی کانگریس کی حکومت سینٹر میں مرکز میں اور ریاستوں میں تھی تو یہ مضبوط پارٹی نظام تھا ایک مضبوط پارٹی نظام کو انیس سو ستتر میں چیلنج کیا گیا غیر کانگریسی پارٹیوں نے متحد ہو کر چیلنج دیا تھا اب دیکھیں یہ محض بنا کر رہا تو دوسری پارٹیاں اسے چیلنج دے رہی ہے انیس سو اننو و دیسوی کے لوگ سبا انتخابات کے بعد سیاست میں صرف ایک سیاسی پارٹی کی بالہ دستی کا سلسلہ بند ہو گیا یعنی انیس سو اننو و تک کے ایک پارٹی کی بالہ دستی کا سلسلہ جاری تھا جو انیس سو ستتر میں توٹنے کے بعد دوبارہ بن گیا تھا لیکن وہ انیس سو اننو و تک میں بلکل ہی ختم ہو گیا اس کے بعد سے اس کے بعد کے زمانے میں کئی پارٹیوں نے مل کر متحدہ محاض کی حکومت خائم کرنے کا آغاز کیا متحدہ محاض یعنی الائز کر لیتے ہیں الگ الگ پارٹیاں مل کر محاض بناتی ہے اور وہ حکومت بناتے ہیں محاضی حکومت خائم کرنے کا تجربہ بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریز دونوں پارٹیوں نے کیا یعنی نیشنل پارٹی جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریز دونوں نے کیا ہمارے ملک کے پارٹی نظام نے اس بات کو غلط ثابت کر دیا کہ محاضی حکومت ادام استحقام پیدا کرتی ہے یعنی بھارت کی جمہوریت نے اسے ثابت کر دیا کہ مازی حکومت بھی اچھے سے کام کر سکتی ہے متحدہ ماز کی حکومت یا مخلوط حکومت اب بھارت کے سیاسی نظام میں مستقل احسیت اختیار کر گئی ہے یعنی بھارت میں اب متحدہ ماز کی حکومت ہی کام کر رہی ہے کسی ایک سیاسی پارٹی کے ہاتھوں میں طویل عرصت تک اختیار ہو اور سیاست پر کسی دوسری سیاسی پارٹی کا اثر نہ ہو تو اسے ایک پارٹی نظام کہتے ہیں جسے کہ کانگریس کا تھا یعنی ایک ہی پارٹی کی حکومت رہے گی اور وہ کافی عرصے تک رہی تو وہ ایک پارٹی نظام رہے گا سیاست میں دو سیاسی پارٹیوں کا اثر ہو اور اولٹ پولٹ کر انہی دو پارٹیوں کے ہاتھوں میں اختیار رہتا ہو تو اس طرز حکومت کو دو پارٹی نظام کہتے ہیں جیسے کہ امریکہ میں ریپبلیکن اور ڈیموکرائٹ جیسا تو یہ دو پارٹی نظام کئی سیاسی پارٹی اختیار کی دور میں ہوں اور سب کا کم زیادہ سیاسی اثر ہو تو اسے کسیر پارٹی نظام کہا جاتا ہے یعنی کسیر پارٹی نظام میں بہت ساری سیاسی پارٹییں مل کر حکومت بناتی ہے اب ابھی تک کہ جو سیاسی پارٹیوں کے محاص بنے تھے یعنی قومی جمہوری محاص اینڈ ڈی اے اور متحدہ ترقی پسند محاص امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ